ارے ارے رکی ڈرے مت اس خوفناک سکیلٹن کو دیکھ کے اب ہرگز یہ مت سمجھیں کہ آج ہم آپ کو کوئی خوفناک فلم دکھانے والے ہیں ارے ارے رکی تو صحیح یہ زبان آپ کو چڑانے کے لیے ہرگز نہیں ہے اچھا چلیں ایک بات تو بتائیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کا کونسا ایسا ٹیشو ہے جو سب سے تیز گروہ کرتا ہے اوکے ہم آپ کو زیادہ تنگ نہیں کرتے ایکچولی today we are going to giving you very interesting informations about your human body welcome back to your own channel explore and motivate your talent i am asma server don't forget to like share and subscribe this channel with the first bell icon for new notifications کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کا 99 فیصد حصہ ہمارے دماغ اور جسم کے درمیان رابطے سے پیدا ہونے والا نرو سیگنل جسے نرو ایمپلس بھی کہتے ہیں تقریبا 432 کلومیٹر فی گھنٹا تک کی رفتار سے سفر کرتا ہے and other interesting information نیند میں ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں مگر حرکت بھی کرتی ہیں گہری نیند یعنی ریم سلیپ میں سوتے ہوئے انسان کی آنکھیں حرکت کرتی ہیں اسی لئے اسے ریم سلیپ رابیڈ آئی مومنٹ سلیپ کہتے ہیں جس طرح ہر انسان کے فنگر پرنٹس الگ الگ ہوتے ہیں اسی طرح ہر انسان کی زبان کی جلد پر موجود پرنٹس بھی الگ الگ ہوتے ہیں ہمارے جسم کا دائیں گردہ بائیں گردے کے لیول سے دو سے آٹھ سینٹی میٹر تک نیچے ہوتا ہے کیونکہ دائیں جانب جگر موجود ہوتا ہے جو کہ سب سے بڑا اندرونی عضو ہے اور کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ ہمارا بائیں فیپرہ دائیں فیپرے سے قدرے چھوٹا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل کا زیادہ حصہ بائیں طرف ہوتا ہے اس جگہ کی کمی کی وجہ سے بائیں فیپرے کا خجم کم ہوتا ہے ہم نے شروع میں آپ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کا سب سے تیز گروہ کرنے والا ٹیشو کون سا ہے اور اس کا جواب ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ اس چینل کے ذریعے آپ کو ہمیشہ انفارمیشنز ہی دی جاتی ہیں اور لائک اینڈ شیئر کے ساتھ فرسٹ بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے ہمارے جسم کا بون میرو جس سے ہون کے ہلیے بنتے ہیں ہمارے جسم کا سب سے تیز گروہ کرنے والا ٹیشو ہے این ادر انٹرسٹنگ فیکٹ ایز ہمارے جسم میں انسانی ہلیوں سے زیادہ تعداد یک خلوی جانداروں کی ہے جن میں مختلف اقسام کے بیکٹیریا شامل ہیں اس طرح ایک انسان کے جسم میں تیس خرب کے قریب خلیوں ہوتے ہیں جبکہ جلد کے اوپر اور جسم کے اندر خاص کر نظام انہزام میں موجود بیکٹیریا کی مجموعی تعداد تھرٹی نائن خرب کے قریب ہے ہمارا دماغ ہمارے جسم کے مجموعی ماس کا صرف دو فیصد بناتا ہے مگر پھر بھی جسم کے مجموعی اکسیجن کا بیس فیصد استعمال کرتا ہے ابھی جائیے گا مت ہمارے پاس آپ کی باڈی کے بارے میں ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ موجود ہے ہمارے ایک خلی میں موجود ڈین اے کی لمبائی دو یا تین میٹر ہے یعنی کہ ایک چھوٹا سا خلیہ جو کہ عام آنکھ سے نظر نہیں آتا اس کے اندر نیوکلیس میں ریشے کی صورت میں موجود ڈین اے کو اگر ایک سیدھے ریشے کی صورت میں نہ پا جائے تو اس کی لمبائی پتہ ہے کتنی ہوگی ہم آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں سوچنے کے لیے آپ نے کیا سوچا اس کا تو ہمیں پتہ نہیں ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ڈین اے کو اگر ایک سیدھے ریشے کی صورت میں نہ پا جائے تو اس کی لمبائی چھے فٹ سے زیادہ بنے گی جی ہاں ہمارا یقین کریں یہ ایک حقیقت ہے آپ کو آج ہماری انٹرسٹنگ انفارمیشنز ابوٹ ہیون باڈی کیسی لگی ہمیں لازمی بتائیے گا آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی انفارمیشنل ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک آپ اپنا اور اپنے آس پاس سب کا بہت ہیار رکھیں خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کیجئے اور ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ